ایک ایونٹ ہم اوگنائز کر رہے ہیں یہ ایک اینویل ایونٹ ہے یہ پروگرام ہمارا جشنے ڈل کے نام سے بڑا مشہور ہے اور اس میں بڑے انتھیوزیازم اور جوشو جذبے کے ساتھ لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس بار ہم یہ 23 تاریخ سے 25 تاریخ تک اسکی ایسی سی بیک لونز کی طرف سے ڈل میں کر رہے ہیں ان پروگرامز کا یہ مقصد ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ڈیفرنٹ سپورٹس اور ایڈر ایکٹیوٹیز میں ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز میں ہمارا ٹیلنٹ ہے پوری سٹیٹ میں اس کو ہم موقع دیں اس کو پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ لوگ جو جن کے پاس مواقع نہیں ہیں جن کے پاس سادن نہیں ہیں ان کو ہم وہ موقع پروائیڈ کریں اور وہ اپنا ٹیلنٹ اس میں پیش کریں ہمارا ایک اور پروگرام جو ہے آپ جانتے ہیں چھونا ہے آسمان کے نام سے بڑا مشہور ہوا ہے اس میں بہت لوگوں نے اپنا کیریئر بنایا ہے یہ ایونٹ اوپن ہے سب کے لیے اس کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے اس میں ہمارے پاس کافی نومینیشنز ابھی تک آ گئی ہیں جو پارٹسپنٹس ہیں جو پلیئرز ہیں جو نئے نئے اس وارٹر سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں وہ ریجسٹری کر رہے ہیں اپنے آپ اس میں ہمارا ایک کنٹرول روم کھل چکا ہے اس کے ایسی سرینگر میں جہاں لوگ ریجسٹر کر سکتے ہیں جو لوگ بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہمارا جو عام پولیس ہیڈکوارٹر ہے بٹمالو میں وہاں پہ بھی ہماری ریجسٹریشن ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ریجسٹر کرائیں اور اس سپورٹس میں حصہ لیں یہ اینویل ایک فیچر ہے ہمارے یہاں جس طرح باقی ایونٹس ہم پولیس دپارٹمنٹ جن کے پولیس کرتی ہے دربار بند ہونے سے پہلے سینر افسروں نے یہ سوچا کہ اس ایونٹ کو کیا جائے اس ایونٹس پاپلر ری نونن از جشنیڈال اس میں بہت سارا انٹرٹینمنٹ ہونا ہے یہ 23 اکٹوبر کو اس کی ایناؤگریشن ہوگی اس کی ایسی سی بیک لاؤنز میں جہاں پہ دل والی سائیڈ میں اور ایونٹس اسی ٹریک پہ ہوں گے وہاں سپسل ٹریک بنایا جا رہا ہے تو 23 تاریخ کو ایناؤگریشن ہے 3 بجے اور 3 دن رہے گا یہ اور 25 تاریخ کو یہ کلوزنگ ہوگی اگین آفٹنون میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹسپیشن ہو جو ہمارے بچے بچیاں سکول اور کالج کے سپورٹس کے شائقین ہیں خاص کر وارٹر سپورٹس کے اور جو ہمارے اسٹیپلش ٹیم ہیں وہ آئیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور نہ صرف ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ سپورٹس کو بڑاوا دیا جائے سٹیٹ میں بلکہ یہ مقصد بھی ہے کہ ہمارے بیچ میں لوگوں کے اور پولیس کے بیچ میں کوئی دوریاں نہ ہو ہمارا پیار بنا رہے ہم جانے ہم انہیں ہمانے بیانگز ہم انہیں ہم انہیں مضبوط ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہے